بسم اللہ الرحمن الرحیم انفیٹلٹی ڈاکٹر وکار بھٹا چینل سے آپ کی خدمت پر حاضر ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ویری کوز وینز کے حوالے سے ہے ویری کوز وینز سے مراد یہ ہے کہ جسم کے اندر جو رگیں ہوتی ہیں خاص کر کے ٹانگوں کی جو رگیں ہوتی ہیں وہ پھول جاتی ہیں ان کے اندر بلاکج ہو جاتی ہے خون جم جاتا ہے اور رسے کٹھی ہو کے گچھا سا بن جاتا ہے جس کو ویری کوز وینز کہتے ہیں رگوں کا دیکھیں کام یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر بلڈ سرکولیشن کا جو کام مکمر کرتی ہیں تو ٹانگوں کے اندر جب بلڈ اوپر کی طرف آتا ہے تو اس کے اندر کچھ وارز لگے ہوتے ہیں جب وہ وال خراب ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ویری کوز وینز کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے یہ بڑی ایک تکلیف دے بیماری ہے شدید قسم کا درد ہوتا ہے اور چلنے پھلنے میں بڑے مسائل ہوتے ہیں ویری کوز وینز کی جو بیماری ہوتی ہے وہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتی ہے یا ان خواتین کے ہوتی ہیں جو سارا سارا دن کھڑی رہتی ہیں جن کا کام کھڑے انہیں کچن مگرہ میں خواتین کام کرتی ہیں یا کسی فیکٹری میں کام کرتی ہیں یا کسی مال کے اندر کام کرتی ہیں تو سارا سارا دن جب وہ کھڑی ہوتی ہیں تو ان کے بلڈ سرکولیشن اسٹرب ہوتی ہے اور ویری کوز وینز کا مسئلہ کھڑا ہو جاتے ہیں یہ جو بیماری ہے عام طور پر حاملہ خواتین کو بھی ہوتی ہے مختلف لوگوں کو بھی ہو سکتی ہے تو ویری کوز وینز کے والے سے جو ہمارے پاس جو زیادہ تر دوائیاں استعمال ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم آرمیٹ سی ہم کی ایک ڈوز دیتے ہیں آرمیٹ کا جو خاصا ہوتا ہے وہ ہارٹ کے والے سے بہت اچھا کام کرتی ہے ہارٹ کا جو نظام ہوتا ہے بلڈ سرکولیشن کا یا جو دورانے خون کا معاملہ ہوتا ہے آرمیٹ اس کو اچھا ٹھیک کرتی ہے آرمیٹ ویری کوز وینز کو بھی بہت اچھا ٹھیک کرتی ہے آرمیٹ سی ہم کی ایک ڈوز پہلے دن دی جاتی ہے اور ایک ماہ کے بعد رپیٹ کی جاتی ہے اور یہ دوائی پہلے دن رات کو دی جاتی ہے دوسرے نمبر پہ جو دوائی دوسرے دن رات کو استعمال کی جاتی ہے وہ سکرینم سی ہم کی ایک ڈوز ہے سکرینم کا بھی ویری کوز وینز کے والے سے بہت اچھا ریزلٹ ہے اور یہ بھی ایک بڑے گریڈ کی دعائی ہے اور بہت اچھا کام کرتی ہے تیسے نمبر پہ جو دعائی تیسے دن رات کو استعمال کی جاتی ہے وہ وای پیرا سی ام میں ہے وای پیرا بھی ایک بڑے گریڈ کی دعائی ہے اور ویلی کوز وینڈ کے والے سے اس کا بڑا عام ریزلٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دعائییں صبح پہرشام استعمال کی جاتی ہیں سب سے پہلے آرنیکہ دو سو صبح دی جاتی ہے آرنیکہ اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ جو دعائی ہوتی ہے وہ خون کو پتلا کرتی ہے اور کسی قسم کی جو انجری ہوتی ہے یا جو باقی خرابیاں ہوتی ہیں چوٹ لگ جاتی ہے ایک اور مسائل ہوتے ہیں تو جہاں پہ خون جمتا ہے تو وہاں پہ خون کو پتلا کر کے یہ ٹھیک کرتی ہے بیماری کو ٹھیک کرتی ہے آرنیکہ ایک جنرل قسم کی دعائی ہے جو ویری کوزوین میں بہت اچھا کام کرتی ہے دوسرے نمبر کی جو دعائی ہوتی ہے وہ پلسہ ٹیلہ دو سو دن کو دی جاتی ہے پلسہ ٹیلہ زیتر ان خواتین کو دی جاتی ہے جن کی عمر چالیس سال سے کم ہوتی ہے پلسہ ٹیلہ ایک ایسی دعائی ہے کہ جو پریبنٹم میں بھی استعمال کی جاتی ہے جن لوگ کو کوئی شک شبہ ہو یا خاندان کے اندر کوئی اسٹری ہو ویری کوزوین کا مسئلہ ہو یا ان کو کوئی چھوٹا موٹا فیلنگز ہو تو وہ ہلسہ ٹیلہ ون ایم کی ایک کا ڈوز ہونہ دن مہینے میں پریونٹم کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں دن کو جو دوسری دعائی تبدیل کی جا سکتی ہے وہ لیکسز تھیٹی ہے جو خواتین چالیس سال سے زیادہ عمر میں ہوتی ہیں جن کو پریب مینوپاز کا مسئلہ ہوتا ہے یا مینوپاز کا مسئلہ ہوتا ہے ان میں لیکسز بہت اچھا کام کرتی ہے اس کو بہتر ہے کہ تیس پاور میں ایک خوراک روزانہ دن کو دی جائے ویری کوزوین کے والے سے ایک جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ مینوپاز بھی ہوتی ہے اسی کو بنیاد بنا کے یہ جو دعائیں پلسا ٹیلہ چالیس سال سے کم خواتین میں اور لیکسز تھیٹی چالیس سال سے زیادہ خواتین میں استعمال کی جاتی ہے اور بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے تیسے نمبر کے جو دعائی رات کو استعمال کی جاتی ہے ویری کوزوین کے والے سے وہ فلورو کیسڈ ہے فلورو کیسڈ جو ہے وہ بھی اس مرض کے والے سے ایک بڑا درجہ رکھتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وقت مشکل کیس ہوتی ہیں نہیں ٹھیک ہوتے مسائل زیادہ ہوتے ہیں کیس فسے ہوتے ہیں تو آپ ایسے کیسز میں کلکیریہ فلور چھیک صبح پر شام دے سکتے ہیں اور ٹنکچر میں ہیما مالس کیوں بھی دے سکتے ہیں ہم نے جو دعائیں سلیک کرنی ہوتی ہے وہ کیس کی نویت کے مطابق ضرور دی جاتی ہے لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک مقصود قسم کا آرڈل دینا پڑتا ہے لیکن تجربات سے آستہ آستہ یہ پتہ چلتا ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ جو جو پریکٹس پڑھتی ہے ڈاکٹرز ادھرات کی تو اس میں ان کا تذربہ ہوتا ہے یہ ایک دعائی سے ہی مسئلہ حال ہو جائے گا میرے لئے دعا بھی کیا کریں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ